Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri صحابہ دلوں میں اتنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے کہ صحابہ اور اہلِ بیت کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ استغفر اللہ بعض اللہ کہ ان میں کوئی پتہ نہیں کیا معاملات تھے اور کیا ظلم ہو گیا اور پتہ نہیں کیا ہو گیا اور یہی ایک کمبختی بدبختی ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا پہ ایسے جہلا اور مبغوظ دل والے لوگ اتنے چھائے ہوئے ہیں کوئی اپنی رافضیت کا پرچار کر رہا ہے کوئی جہالت میں انجینئرنگ کر کے جہالت کا پرچار کر رہا ہے اور اس جہالت کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جی بائی ریفرنس بات کرتے ہیں وہ ریفرنس دکھا کے لوگوں کے دلوں میں زہر انڈیلتا ہے اس کی بڑی سمپل سی ایکزیمپل میں آپ کو دے دو اردو زبان میں روکو مت جانے دو کو آپ سنٹنس کہاں بریک کرتے ہیں مطلب بدل جاتا ہے روکو مت جانے دو اور روکو مت جانے دو وہی جملہ ہے وہی چار لفظ ہیں پر مطلب کتنا بدل جاتا ہے کوئی بریکٹیں لگا لگا کے بغض نکالتا ہے کوئی مطلب بدل بدل کے بغض نکالتا ہے اللہ اکبر اللہ ہدایت دے ہم کہتے ہیں لوگوں کو اس لیے ہم انہیں جائل کہتے ہیں اس لیے جائل نہیں کہتے کہ یہ کتابیں پڑھنا نہیں جانتے بلکہ جائل اس لیے کہتے ہیں کہ کتابیں پڑھ کر بھی یہ غلط علم دیتے ہیں ان کا جہال ہے کم علمی ہے لا علمی ہے یا بغض ہے یا یہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں یا یہ کسی کے ایجنڈ ہیں ان کو کوئی سے فنڈنگ آتی ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے کہ فسق و فجور کا بزار گرم کرنا ہے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں اور قدورتیں اڈیلنی ہیں جہاں وقت لگنا چاہیے تھا اصلاح نفس کا وہاں وقت ان کا برباد کرو آپس کے معاملات اور یہی وجہ ہے کہ اس دروس اس طرح کے درس میں آپ کو دے رہا ہوں آج کل اس کی وجہ یہ ہے تاکہ کوئی تو ہو یہ آواز اٹھائے کہ یہ جہلا لوگوں کے دل خراب کر رہے ہیں نفس خراب کر رہے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ اجہو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے درمیان جو معاملہ آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ریفرنسز بہت کم لوگ آپ کو دیں گے وجہ کیا ہے کہ جو لوگ دیتے ہیں ان کے سننے والے بہت کم ہیں شاید ایک عجیب معاملہ ہے اچھا اور چکر دوسرا یہ ہے کلپ کے اوپر لوگ حق و باطل کا فیصلہ کرنے لگ گئے ہیں جس کے سبسکرائبر زیادہ ہیں جو ویورشپ زیادہ ہے سمجھتے وہ حق پر ہے حالانکہ زمانہ ایسا ہے کہ یہ ویورشپ والے جتنے زیادہ تر لوگ ہیں وہ مرچ مسالے والے لوگ ہیں ان کی آپ کلپ اٹھا کے دیکھیں مرچ مسالوں سے بھری کلپیں ہوتی ہیں ہر کلپ میں کسی نہ کسی کی تصویر لگائی ہوتی ہے اور کسی نہ کسی کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو یہ اس کا جواب ہے جو یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ اور مولا علی کرم اللہ وجہ کے درمیان قاتلان عثمان کے بارے میں شدید اختلاف رہا اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں اور اس اختلاف کی وجہ سے جنگ سفین کا سانیہ پیش آیا یہ بھی سب کو پتا ہے نتیجتاً دونوں طرف ہزاروں لوگ شہید ہوئے یہ میں آپ کو ایک بڑا زبردست ورڈ دے رہا ہوں کیونکہ کبھی کبھی یہ اپنی باتوں میں حضرت علی کی طرف تو شہید کا لفظ استعمال کرتے ان کی فوج کی طرف لیکن دوسری طرف نہیں کرتے اور یہ بات میں کتابوں سے حضرت علی کے اپنے قول سے ثابت کروں گا زمینی علاقے منقسم ہو گئے ان دونوں کے دل بہرحال متحد تھے وہ باہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے مبدت رکھتے تھے لیکن جنگ سفین کا معاملہ پیش آیا جنگ سفین کے بعد کچھ لوگوں نے اہل شام اور حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک بات پہنچی اور آپ کے علاقے میں یہ معاملہ پیش آیا یہ بھی نہیں بتاتے لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ شامی اہل بیعت کو کچھ کہتے تھے یا شامی یہ کرتے تھے یہ نہیں بتاتے کہ دوسری طرف بھی اسی طرح کا بازار گرم ہوا تو مولا علی نے اس کا نوٹس لیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صرف نوٹس ہی نہیں لیا ایک ڈیلیگیشن روانہ کیا کہ اپنے اپنے ماتحد علاقے کے لوگوں کو بھیجا اور تاقید کی کہ کوئی بھی شخص حضرت معاویہ اور اہل شام کو برا بھلا نہ کہے حضرت علی نے اپنے خط میں لکھا کہ ہمارے معاملے کی ابتداء یوں ہوئی کہ ہمارا اور اہل شام یعنی حضرت معاویہ کا مقابلہ ہوا اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ ہمارا اور ان کا خدا ایک ہے ہمارا اور ان کا نبی ایک ہے ہماری اور ان کی دعوت ایک ہے اللہ پر ایمان رکھنے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تزدیق کرنے میں دونوں برابر ہیں صرف خون عثمان کے بارے میں ہمارے اور ان کے درمیان میں اختلاف ہے اور ہم اس سے بری ہیں لیکن معاویہ الفاظ غور کرنا لیکن معاویہ میرے بھائی ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں مولا علی اور یہ پتہ ہے کیدر لکھا ہے یہ آپ کی نحج البلاغہ میں لکھا ہے جو اہلِ تشیعوں کی کتاب ہے سنیوں کی نہیں ہیں جس کے پیج ون پر لکھا ہے اب مجھے بتاؤ کہ جو مولا علی کا دم بھرتے ہیں اپنے آپ کو سنی کہتے ہوں یا شیعہ کہتے ہوں کیا تم مولا علی سے بھی آگے نکلنا چاہتے ہو وہ جس کو اپنا بھائی کہیں تم بھائی نہ مانو تم اور کوئی القابات سے بلاؤ تم معلوم یہ ہوا کہ تم مولا علی کی بھی نہیں مانتے تم نفس پرست ہو تم فسادی ہو تم شر پسند ہو تم نام اہلِ بیعت کا لیتے ہو لیکن بغد اپنا نکالتے ہو تو اہلِ بیعت کا نام لے کر یزیدیت نہ کرو اپنی اصلاح کرو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے پوچھا گیا کہ دونوں لشکروں کے مقتولین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو بتائے مولا علی نے کیا فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ ہمارے اور ان کے لشکر دونوں کے لشکروں کے جو مقتولین ہیں جنت میں جائیں گے یعنی سب شہداء ہیں اور یہ میں آپ کو حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شہبہ سے دے رہا ہوں باپ قائم کیا ہے انہوں نے اس میں حدیث نمبر لاتے ہیں اسی لئے تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے مقتولین کے بارے میں مولا علی نے حکم دیا کہ انہیں غسل دیا جائے اور کفن دیا جائے پھر انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اسی طرح حضرت علی مرتضی نے جنگ سفین سے واپسی پر پتائے کیا فرمایا اس کے دو حوالے دوں گا اس روایت کے اس روایت کے دو حوالے دوں گا آپ نے شاید یہ روایت نہ سنی ہو کیسے سنیں گے جب بڑے بڑے ویور والے لوگ آپ کو جھوٹ اور نفرت کی باتیں بتاتے پھریں اور روایات کو غلط رنگ میں بیان کریں تو آپ یہ روایتیں کیسے سنیں گے حضرت معاویہ کی عمارت کے بارے میں مولا علی نے بتائے کیا فرمایا عمارت یعنی آپ جو امیر بنے ہیں اپنے علاقے کے کہ حضرت معاویہ کی عمارت کو بھی غنیمت سمجھو کیونکہ جس وقت وہ نہ ہوں گے تم سروں کو گردنوں سے اڑتا ہوا دیکھو گے یہ شرح عقیدہ واسطیہ میں آتی ہے اچھا اس سبر کریں ایک اور اس کے بارے میں میں آپ کو ایک اور ریفرنس بھی دیتا چلوں الفاظ ذرا مختلف ہیں مولا علی کا ہی فرمان ہے جنگ سفین کے بعد امیر المومنین حضرت علی مرتضی نے حضرت معاویہ کے بارے میں فرمایا معاویہ کی حکومت کو نہ پسند نہ کرو کہ اگر وہ تم میں نہ رہے تو تم سروں کو کاندھوں سے ایسے ڈھلکتے ہوئے دیکھو گے جیسے اندرائن پھل یعنی تم اپنے دشمن کے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے ایسی حالت ہو جائے گی تمہاری اور یہ روایت مسنف ابن ابی شہبہ کی جلد نمبر آٹھ صفحہ سات سو چوبیس رقم اٹھارہ کے تحت آتی ہے اب آپ اس سے اندازہ کریں اس سے اندازہ کریں کہ مولا علی کی نظر میں حضرت امیر معاویہ کا کیا مقام تھا ان کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں ان کی حکومت کو غنیمت کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہہ رہے ہیں معاویہ کی حکومت کو نہ پسند نہ کرو امام حسن جانتے تھے اس بات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت بھی تھی اس زمن میں کہ آپ کی حدیث موجود ہے نا کہ میرا یہ بیٹا کون حسن امام حسن یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کو مسلمانوں کے الفاظ ہیں دو گروہوں کو اور حضرت امار والی روایت اس کو بھی بڑا ترول مرول کے پیش کیا جاتا ہے لفظ باغی کو تو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے کسی کافر کی بات کر رہے ہو حضرت امام حسن والی روایت ان کو سمجھ نہیں آتی کہ حضور نے مسلمان کا آئے اچھا پھر وہ جو باغی جو لفظ ہے نا بغو اس کی بھی غلط تفسیر کی جاتی ہے اس لیے میں نے آپ کو آدھے گھنٹے کا اس پہ درس دیا ہے شاید اس سے بھی زیادہ لمبا درس دیا ہے اس حدیث پر جو حضرت امار والی ہے لیکن افسوس لوگوں کو یہ بخص تو یاد رہتا ہے لیکن کبھی خود شرح حدیث نہیں پڑتے اچھا میں نے جو شروع حد بیان کی نا آگے نیچے لکھتے ہیں یہ اکثر یہ انجینئر کے ماننے والے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں چھپے رابضی ہیں کیونکہ ان کے عقیدے رابضیوں والے ہیں اس لیے میں ان کو چھپا رابضی کہتا ہوں ان کے عقیدے رابضیوں والے ہیں تفدیلیوں والے ہیں سنیوں والے نہیں ہیں ان کے عقیدے یہ بس دھونگ کرتے ہیں سنی ہونے کا یہ وہیں اسی کی پیداوار ہیں یہ سنتے تھے پہلے غامدی ٹائپ لوگوں کو سنتے تھے پھر اس انجینئر مرزا ٹائپ لوگوں کے پیچھے لگ گئے ہیں کیونکہ ان کے اندر فطور ہے یہ اپنے فطور کی اصلاح نہیں کرتے کہتے ہیں جی تمہاری رائے میں نے کہا میں نے اپنی رائے دی نہیں میں اگر اپنی رائے دیتا تو تم مجھ سے بات کرتے ہیں میں کوئی انجینئر مرزا تھوڑی ہوں ہم بعد اب لوگ ہیں بھائی ہم علماء کی رائے دیتے ہیں اس لیے میں نے تمہیں شروحات بخاری سے بخاری کی رائے دی ہے اپنی رائے نہیں دی کہیں آپ کو فتح الباری دی ہے کہیں اندت القاری دی ہے کہیں ابن بطال دیا ہے اور دیگر شروحات بخاری سے استمباد کیا ہے ہم اتنے بے عدب نہیں ہیں کہ حدیث جیسی مقدس چیز میں پھر اپنی رائے ٹھونستے پھریں ہم جانتے ہیں کہ علماء کا کیا مقام ہے اور ہم ایسے لوگوں سے علم نہیں حاصل کرتے جن کو عربی کی عبارت بھی صحیح بغیر بلکہ عرب کے ساتھ بھی پڑھنی نہیں آتی بغیر عرب کے تو چھوڑو ترجمے کیا بتائیں گے تمہیں بلکل اوپنلی کہہ رہا ہوں انجینئر مرزا کی بات کر رہا ہوں آپ کا جو علی بھائی جس کو آپ کہتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا وہ اللہ کے بندے کو عربی کی عبارت پڑھنی نہیں آتی تمہیں ترجمے کیا کر کے بتائے گا وہ تو ترجموں کو تمہیں ساہر سامنے بیان کرتا ہے اردو کی کتاب سے خود پڑھتا ہے اس میں اپنے دماغ کے فطور سے بغز ڈالتا ہے ظاہر ڈالتا ہے اور تمہیں دکھا دیتا ہے نہ سننے والوں کو عربی آتی ہے نہ اسے عربی آتی ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کوئی ڈھکی چھپی تو بات ہے نہیں آؤ بیٹھو کسی عالم کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا بانی دو دے دو منٹ میں ہو جائے گا بیٹھو مفتی راشد محمود کے ساتھ ہمت ہے تو بیٹھو بیٹھتے کیوں نہیں بھائی وہ بیٹھتا اسی لیے نہیں اس سے پتہ ہے کہ اس کے پاس کچھ ہینی گراؤنڈ دو منٹ میں اس کو کلین بولڈ کر دیں گے اینیوئے اس لیے ایسے جاہلوں سے ایسے بدبختوں سے کہتا ہوں ایسے گستاخوں سے کیونکہ اس نے گستاخی اہلِ بیعت کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس نے مولا علی کو بھی ظالم کہا ہے اس نے امہ آئیشہ کو بھی ظالم کہا ہے اس نے حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ چھوکرہ کا اطلاق کیا ہے کہ یہود حضور کو چھوکرہ کہتے تھے یہ مجھے وہ روایت لا کے بتائے کدھر لکھا ہے یہ ایک روایت پیش نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اندر زہر ہے یہ بے عدب آدمی ہے یہ اللہ کو بھی زمان و مکان میں قید مانتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی انگل سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تنقیص کرنا چاہتا ہے لیکن بولتا کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ فضیلت دی جو ہمارے نبی کو بھی نہیں دی یہ جزوی فضیلتوں کو ہائلائٹ کرتا ہے ارے کلی فضیلت کو ہائلائٹ نہیں کرتا کیسے کرے جب غامدی کا بائی پروڈکٹ ہے اور غامدی جو آپ کے غامدی صاحب ہیں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام المرسلین بھی نہیں مانتے اور غامدی صاحب تو عذاب قبر بھی نہیں مانتے اب تو بھائی بڑا لمبا چپٹر ہے یہ اس کو کھولنا شروع کریں نہ تو کتابیں پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں لیکن مجھے پتہ ہے یہ درست سنیں گے وہی اور نصیحت حاصل کریں گے جو آل ریڈی نصیحتی آفتہ ہیں اور جن کو بغض دلوں میں بھرا ہوا ہے ان کے اللہ کرے کہ وہ بغض نکل آئے لیکن اتنے زیادہ یہ کرپٹ ہو چکے ہیں اندر سے کہ ان کو اگر پاٹ پہ پاٹ پڑایا جائے تو اور بپھرتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ آگ میں لکڑی دال دی ہے آپ اور ہم تو پانی ڈال رہے ہیں لیکن اللہ ہدایت دے اور ہم کیا تو اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے تاکہ لوگوں میں یہ بات عام ہو کہ صحابہ اور احلِ بیت خاص طور پر حضرت امیر معاویہ اور مولا علی کرم اللہ ہو جھو کا کیا معاملہ تھا اور حضرت امیر معاویہ مولا علی سے بہت محبت کرتے تھے یہ بھی بتاتا جلو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ویسے تو قرآن کی آیت کافی ہے جب ہم حادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ارے وہ ارے یہ ارے وہ ارے حضرت امیر معاویہ کے لئے تو قرآن کی وہ آیت ہی کافی ہے کہ کلن وعد اللہ الحسنہ اللہ کا سارے صحابہ سے وعد آئے تو بس قرآن اب تم قرآن کی بھی نہیں مانتے تو طف ہے تم پر اگر تم قرآن کی بھی نہیں مانتے تو تمہارا تو دین کی دراب آئی تم تو اپنی ایمان کی فکر کرو کہ تم بغض صحابہ میں اس حد تک پہنچ گئے ہو کہ قرآن کی بھی نہیں مانتے اللہ کہہ رہا ہے کلن وعد اللہ الحسنہ تم کہتے ہو نئی جی تو پھر تمہاری نئی جی تمہیں آخرت میں گلے آئے گی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہو کی شہادت کی قبر اللہ اکبر اللہ اکبر سن کر حضرت امیر معاویہ نے حضرت درار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرے صاحب نے مولا علی کے اصحاب بیان کرو جب حضرت درار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہو کے اصحاب بیان کیے تو حضرت معاویہ کی آکے بھر آئیں اور داڑی مبارک آسووں سے تر ہو گئی حاضرین بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور رونے لگے اٹھا کے دیکھو ناحلیت الاولیاء کے جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو چھ بیس لیکن کیوں دیکھیں گے وہ لوگ جن کے دل بخص سے بھرے ہیں ان کو تو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تو ساری زندگی نفرتیں پڑی ہیں نفرتیں ہی پڑھاتے رہتے ہیں آلِ بیعت کی خدمت کے زمن میں حضرت امام حسین کو حضرت امیر معاویہ بیش قیمت نظرانے پیش کرنے کے باوجود حضرت معاویہ امام حسین سے معذرت کرتے اور کہتے فی الحال آپ کی صحیح خدمت نہیں کر سکا آئندہ مزید نظرانے پیش کروں گا ان کو پتا تھا کہ آئمہ احلِ بیعت یہ جو آتا ہے اس کو لوگوں پر ہی خرچ کرتے ہیں جو آتا ہے وہ بانٹ دیتے ہیں اپنے لیے نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود کشف المحجوب اٹھا کے دیکھو نا پیج سیونٹی سیون اس پہ مل جائے گا اور بھی بہت سارے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کو کئی دروز دے چکا ہوں حضرت معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی حضرت معاویہ کے فضائل و مناقب ملتے ہیں صرف سنلت ترمیزی کی روایت نہیں ہے وہ میں نے پیش کی تھی تو یہ انجینئر مرزا کے فالورز آگئے نیچے جی وہ دیکھیں نا اس کے نیچے حسن غریب لکھا ہے میں کہا اللہ کے بندے تمہیں پتا ہی نہیں کہ حسن غریب ہوتا کیا ہے اور اس کی حجیت کیا ہے تمہیں بس حسن اور غریب پڑھنا آتا ہے اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تمہارا جو انجینئر مرزا ہے نا اس کے جو ابا جان ہے حدیث میں کون اس کے ابا جان ہے البانی صاحب انہوں نے اسی حدیث کو درجہ صحیح پر لکھا ہے جس کی اوپر تم جرہ کر رہے ہو بھئی پہلے اپنے گھر میں تو جھاک لو نا اپنے استاد کے استاد سے جس کا وہ کوٹ کرتے کرتے نہیں تھکتا البانی صاحب نے البانی صاحب نے جی صحیح لکھا ہے اس روایت کو آگے بات کریں لیکن یہ باتیں انہیں تھوڑی سمجھ میں آئیں گی اچھا انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ضعیف حدیث کی حجیت کیا ہے اس پر بھی میں نے انہیں پینتالیس منٹ کا درس دیا ہے کہ ضعیف حدیث ہوتی کیا ہے اور اس کی حجیت کیا ہے اور ائمہ اور محدثین کے نزدیک اس کی حجیت کیا ہے لیکن یہ وہی سمجھے گا نا جس کو علم حاصل کرنے کا شوق ہو جس کو بغض کے بستے بھرنے کا شوق ہو اس کے لیے یہ علم وہ پڑتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں اس کو پتا ہے کہ یہاں سنوں گا تو مجھے اصلاح کرنی پڑے گی یہ نفس ان کے اتنے موٹے ہو گئے ہیں یہ اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتے اللہ انہیں ہدایت دے امید کرتے ہیں اس لیے ہم درس دیتے ہیں اور آپ کو بھی تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور ان کی اصلاح ہو بارال میرے خیال سے آج کافی ہو گیا ہے کیونکہ اگر ان کو اتنی زیادہ ڈوز مل جائے تو پھر ان سے حضم نہیں ہوتی اس لیے میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے پھر انشاءاللہ اس پر اور بات کریں گے امید کرتے ہیں کہ صحابہ کی عزت دلوں میں راسخ آ جائے کہ صحابہ کی عظمت دلوں میں آ جائے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا یہ درس سننے کے بعد نا اور اس طرح کے جب میں درس دیتا ہوں تو مرزا کے جو چانے والے جو اس چینل پر آ کر اس درس سنتے تو ہیں لیکن پھر بعد میں کہتے ہیں جی آپ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں شاہ صاحب سید صاحب آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اچھا مرزا کی الفاظ ان کو نظر نہیں آتے ہمارے الفاظ ان کو نظر آتے وہ جو مرضی چاہے کہتا پھرے اس کو کوئی کچھ نہ کہے یہ ایک عجیب پالسی ہے دوسری بات الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم میں ابھی اتنی غیرت زندہ ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں کہ گستاخی کرے تو ہم پھر اسے جواب دیتے ہیں آلِ بیعت سے کہ گستاخی کرے تو پھر ہم جواب دیتے ہیں پھر ہم مٹھائیاں نہیں کھلاتے اب آپ لوگوں کو مٹھائیاں کھانے کا شوق ہے آپ کہتے ہیں جو مرضی چاہے کہتے ہیں بینے جی مٹھائی کھلائیں آپ نہیں جی مرچی بھی کھانی پڑے گی اگر تیڑی بات کروگے تو مرچی بھی کھانی پڑے گی صحیح بات کروگے تو ہم صحیح بات کریں گے لیکن یہ پالسی نہیں چلے گی کہ مرزا جو چاہے کہتا پھرے اور پھر آگے سے لوگ بھئی ہان جی میں جی بھائی جی کر کے بات کریں نا نا تم گستاخیہ کرو اور ہم حلوے کھلائیں یہ نہیں ہو سکتا تلق بھی سننا پڑے گا یا تو کہہ دو کہ نہیں جی ہمیں تو جی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم تو بس جو ہیں بس ویسی ہی رہنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نفس پرست ہو گئے ہیں کہ آپ کو اپنے نفس سے محبت ہے دین نہیں سیکھنا چاہتے آپ دین سکھانے کے لیے پھر کبھی نرمی بھی اختیار کرنی پڑتی ہے اور کبھی سختی بھی کرنی پڑتی ہے کوئی گستاخی کرے گا تو پھر اس کو عدب بھی سکھائیں گے دونوں طریقے سے علم سکھایا جاتا ہے تو اس لیے یہ روش آپ کو چھوڑنی ہوگی کہ انجینئر مرزا صاحب جو مرزی چاہے کہتے پھرنے ان کو کوئی کچھ نہ کہیں ان سے کوئی جو ہے وہ اس طرح بات نہ کرے ایسے نہیں ہو سکتا جی بالحال میں نے اس لیے یہ بات کر دی ہے تاکہ یہ جو آ کے نیچے کومنٹ کریں گے تو پھر میں ان لوگوں کو ایک ایک کو جواب دینے کے بجائے میں اسی میں انکلوڈ کر دوں کہ اس طریقے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے کیونکہ اگر سامنے والا بدتمیزی گستاخی کرے گا اور وہ بھی ہماری نہیں ہمیں اپنے بارے میں تو کوئی فکر نہیں ہے اور اگر کوئی ہمارے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ خود بھکتے گا قیامت کے دن کیونکہ مجھے پتا ہے یہ ایسے ہیں کہ ان کو عدب یہ عالم ہے ان کے عدب کا کہ انہیں آل رسول کا بھی پاس نہیں انہیں مرزے کا اتنا پاس ہے کہ یہ پھر آل رسول بھی نہیں دیکھتے یہ جو مرضی میں آئے لکھ کے فارغ ہو جاتے ہیں ان کے عدبوں میں جب پڑھانے والا ایسا ہے تو پھر آگے شاگرد بھی ویسی ہی نکلیں گے تو خیر بارال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ